اسلام علیکم دوستو میں اوکلنڈ کے ایڈن پارک سٹیڈیم میں موجود ہوں پاکستان اور نیوزیلنڈ کا آج پہلا ٹی ٹونٹی میچ یہاں ہونے جا رہا ہے اور ایڈن پارک جو ہے وہ سمال بونڈری والا گراؤنڈ ہے اور پاکستان نے اپنی پلینگ الیون کا بھی میچ سے پہلے اعلان کر دیا ہے آپ لوگوں کے لیے سرپرائز یہ ہے کہ پاکستان نے آج زمان خان کو میدان میں نہ اتارنے کا فیصلہ کیا ہے اور عباس آفریدی جو کہ ملتان سلطانس کی طرف سے پاکستان سپر لیگ کھیلتے ہیں ان کے پچھلے سال سپر لیگ میں بیس سے زیادہ آؤٹ تھے ان کو آج ڈیبیو کروانے کا فیصلہ کیا ہے اور محمد دواز جو لیفٹ آم سپنر ہیں ان کی جگہ اسامہ میر کو آج ڈیبیو کروانے کا فیصلہ کیا ہے اور دا سکسر کنگ آزم خان کو بھی آج پاکستان ٹیم نے میدان میں اتارنے کا فیصلہ کیا ہے سو پاکستان کی جو گیارہ رکنی ٹیم ہے آج جو میدان میں اترنے جاری ہے پہلے ٹی ٹوئنٹی میچ کے لیے یہاں آکلینڈ کی سمال بونڈری والے گرانڈ کے اندر سمال بونڈری یہ میچ ہوگا کیونکہ شارٹ بونڈری ہے اور چھکے چھوکے تو یہاں پر بہت لگتے ہیں سو سائم ایوب اوپننگ کریں گے اور میں آپ کو بہت پہلے بتا چکا ہوں کہ بابر کو اوپننگ کی پوزیشن سے نیچے لائے گیا ہے رزوان اور سائم ایوب آج بطور اوپنر میدان میں اترنے کے لیے آئیں گے اور اس کے بعد پھر بابر آزم ہے بابر آزم کے بعد فخر زمان ہے فخر زمان اور ان کے علاوہ افتخار احمد اور آزم خان یہ پاکستان کے مستند بلے باز ہیں جو کہ آج اس میچ میں پاکستان کی نمیندگی کریں گے اس کے بعد پھر اسام امیر ہے اسام امیر کے علاوہ چار فاسٹ بولر پاکستان نے آج میدان میں اتارنے ہیں شاہین شاہ افریدی کپتان ہارس روف اس کے علاوہ عباس افریدی ہے دیکھیں عباس افریدی ایک بہت ٹیلنٹڈ بولر ہے اور عباس کے اندر وہ ابلیٹی موجود ہے کہ وہ وکڈ لے سکتے ہیں کل جب پاکستان نے ٹیم یہاں پر ٹریننگ کر رہی تھی تو یہ اس وقت امکان لگ رہا تھا کہ عباس افریدی کو چانس ملے گا زمان کو چانس نہیں دیا گیا اور پھر آمیر جمال ہم سب جانتے ہیں کہ آمیر جمال جو ہے وہ آسٹریلیا کے اندر ایک شاندار ٹیس سریز کھیلنے کے بعد اس ٹی ٹونٹی میچ میں ان کو میدان میں اتارنے کا فیصلہ کیا گیا ہے سو چار فاسٹ بولر آمیر جمال عباس افریدی حارس رعوف اور شاہین شاہ افریدی اور ایک مستند پاکستان نے اپنے ٹیم کے اندر لیکس پینر ایڈ کیا ہے وہ ہے اسام امیر اور جو چھٹا بولنگ آپشن پاکستان کے پاس ہے وہ ہے افتخار کا لیکن اس چھوٹی بونڈری کے اوپر افتخار کو مجھے نہیں لگتا کہ چانس دیا جائے گا کہ وہ بولنگ کریں گے کیونکہ دیکھیں یہ شاہٹ بونڈری ہے یہاں پر چھکے جو کہ بہت لگتے ہیں اور یہاں پر آپ وکٹیں لیں گے آؤٹ کریں گے تب ہی آپ کو میچ کے اندر کامیاب بھی ملتی ہے تو جو یہاں کی کنڈیشنز ہیں پاکستان اسی رئیے چار فاسٹ بولر کے ساتھ جا رہا ہے کیونکہ فاسٹ بولر یہاں پر وکٹیں لے سکتے ہیں آؤٹ کر سکتے ہیں سپینرز اب اسامہ ہے دیکھتے ہیں کہ اسامہ کو کتنا یہاں پر مدد ملتی ہے دو سو رنس تو یہاں پر ایوے سے بن جاتے ہیں بلا کسی محنت کے دو سو رنس تو یہاں پر بن جاتے ہیں دو سو رنس بنتے بھی ہیں دو سو رنس چیز بھی ہوتے ہیں تو نیوزیلینڈ کی جو ٹیم ہے وہ بھی اپنی فل سٹرنف کے ساتھ پاکستان کے خلاف میدان میں اترنے جاری ہے لوکی فرگسن بھی ہیں وہ آلک اپتدائی دو میچز میں اپنے ٹیم کو دستیاب ہے اور چپمن تک نیوزیلینڈ کے پاس بہت بیٹنگ لائن اپ ہے کپتان کین ویلیم سن نے کل جو پریس کانفنس کی تھی نیوزیلینڈ کی طرف صرف انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ وہ پاکستان ٹیم کو بالکل لائٹ نہیں لے رہے ہیں اور پاکستان ٹیم ان کو معلوم ہے کہ نیوزیلینڈ کو تنگ کرتی ہے جو پاکستان نے لاسٹ جو ٹی ٹونٹی سیریز کھیلی تھی اپریل دوہزار بائیس میں وہ بھی پاکستان نے اپنے ہوم گرونڈز کے اوپر نیوزیلینڈ کے خلاف کھیلی تھی جہاں پر پاکستان نے بہت اچھا کھیل پیش کیا تھا اور پھر جو لاسٹ ونڈے میں پاکستان اور نیوزیلینڈ آمنے سامنے آئے وہ بینگلور انڈیا میں ورلڈ کپ کا مقابلہ تھا نیوزیلینڈ نے پہلے چار سو کیا پاکستان نے تقریبا پچیس سو اور میں دو سو رنز کیے تھے اور بارش کی وجہ سے پاکستان ڈکورت کے تحت وہ میچ جتنے میں کامیاب ہو گیا تھا اور اس میچ میں فخر زمان کی جو ہٹنگ تھی وہ بھی ہم سب کو یاد ہے کہ فخر نے نیوزیلینڈ کے بولرز کی کیسے دھولائی کی تھی سو نیوزیلینڈرز کو ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ان کا ہوم گرونڈ ہے ان کو یہاں کی کنڈیشن کا اندازہ ہے پاکستان کبھی آکلنڈ کے اندر ریکارڈ بہت اچھا ہے پاکستان کبھی بھی آکلنڈ کے اندر مشکلات کا شکار آہ میں نہیں دکھائی دیا لیکن آپ ہوم ٹیم کو یہ ایڈوانٹیج ضرور دیتے ہیں کہ اس کے پاس یہ ایبیلٹی ہوتی ہے کہ وہ حریف ٹیم کو کابو کرنے کہ ان کے پاس زیادہ مارجن زیادہ حکمت عملی ہوتی ہے پاکستان کا کل تین گھنٹے کا ٹریننگ سیشن تھا یہاں پر لیکن پاکستان نے کل چار گھنٹے تک ٹریننگ کی ہے اور یہ لگا تھا دوسرا پاکستان کا ٹریننگ سیشن تھا عموماً میچ سے ایک دن پہلے جو ہوتا ہے وہ ٹیمیں آپشنل پریکٹس کرتی ہیں آپشنل پریکٹس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی مرضی ہے آپ اگر ہوتل سٹیک کرتے ہو آپ کی مرضی ہے آپ سٹیڈیم آتے ہو ٹریننگ کرتے ہو آپ کی مرضی ہے لیکن پاکستان نے بہت محنت کل کیا ہے اور وہ نظر آیا ہے کہ پاکستان ٹیم کل بہت ایفرٹ کر رہی تھی آزم خان کو میدان میں اس لیے اتارنے کا فیصلہ کیا گیا ہے کہ آزم ایک تو وکٹ کیپر بلے باز کے طور پر کھیلیں گے اور رزوان بطور پلیئر کھیلیں گے رزوان بطور فیلڈر جو ہیں وہ کھیل رہے ہیں وکٹ کیپر ان کے پاس وکٹ کیپر کا جو ہے وہ رول نہیں ہے کیونکہ آزم کی ما شاء اللہ فٹنس ایسی ہے کہ اس کو کہیں اور فیلڈنگ تو کروانی سکتے ہیں تو اس لیے آزم کو جو ہے وہ وکٹوں کے پیچھے ہی کھڑا کرنا ہے تو آزم نے بس ہلکا سا پوش کرنا ہے گین سینڈز میں جا کے گرنی ہے یہاں پہ ساری گیم جو ہے وہ صرف ٹائمنگ کی ہے دلیری کی ہے اور ڈسنین لینے کی گیم ہے شاہین شاہ فریدی کا پہلا بطور ٹی ٹونٹی کیپٹن یہ اسائنمنٹ ہے اور ایک بڑے عرصے بعد بابر آزم کو ہم ون ڈاؤن کی پوزیشن پہ دیکھیں گے کیونکہ بابر جو ہے وہ بطور اوپنر ان کو نیچے بھیجا گیا ہے رزوان جو ہے وہ اپنی جگہ برقرار رکھنے میں کامیاب ہوئے ہیں اور وہ بطور اوپنر ہی آج میدان میں اتریں گے اور سائم ایوب کے پاس ٹائمنگ اچھی ہے گیند کو اچھا ہٹ کرتے ہیں اور یہ جو ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کا سال ہے پاکستان نے اس سال امریکہ میں جا کر ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ بھی کھیلنا ہے تو یہی وہ موقع ہے جہاں پر آپ نے اپنے کمبینیشن کو ٹرائی کرنا ہے شاہین نے کل کی پریس کانفرنس میں یہی بولا کہ بابر و رزوان پاکستان کی بہترین اوپننگ جوڑی ہے لیکن ورلڈ کپ سے پہلے پاکستان ٹیم چاہتی ہے کہ وہ کچھ تجربات کر لے تو یہ تجربات ہمیشہ سانو مہنگی پہنے یہ بات بھی ہے ایشیا کپ ہارے ہوئے ہیں ورلڈ کپ ہارے ہوئے ہیں آسٹریلیا والے تین ٹیس میچز ہارے ہوئے ہیں وائٹ بال ونڈے اور ٹیس فارمٹ کے اندر ہم بہت برا کھیلتے چلے آئے ہیں اب ٹی ٹونٹی فارمٹ آیا ہے بیس آور کی گیم ہے تین گھنٹے کا میچ ہے یہاں جو لوکل آکلنڈ کا ٹائم ہے نیوزیلنڈ کا ٹائم ہے سات بج کر دس منٹ کے اوپر میچ شروع ہوگا پاکستان کا جو لوکل ٹائم ہے گیارہ بج کر صبح دس بجے میچ شروع ہوگا آپ لوگ جب صبح جاگیں گے جمعت المبارک کا دن ہے تو جو ہے وہ پاکستانیوں کو ایک ٹی ٹونٹی فارمٹ کے اندر اپنے ٹیم کو پھر سے دوبارہ سے ایکشن میں دیکھنے کا موقع ملے گا ایک چیز تو تیہ ہے اگر ڈر کے کھیلیں گے چاہے انفرادی آپ ڈر کے کھیلو آپ سے کچھ نہیں ہوگا اگر آپ نے بطور ٹیم بھی اگر ڈیفنسیف کھیلنا ہے کہ کہیں ہار نہ جائیں یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے تو بھجان آپ پکڑے جائیں گے آپ کو اچھا کھیلنا ہے دلیری کے ساتھ کھیلنا ہے پوزیٹیو کھیلنا ہے چھوٹی بندری والا گھرونڈ ہے مار مار کے دھمبہ بنا دیں وہ بھی آپ کو ماریں گے لیکن یہ کوالٹی ہے پاکستان کے فاسٹ بولرز کی کہ وہ کیسے وہ جو ایشیا کب سے ہم لاسٹ ائر سے دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ ہم مار ہی کھاتے چلے آ رہے ہیں تو ہم نے اس مار سے کیسے باہر نکلنا ہے یہ آج ہمارا امتحان ہے اور آج سے شاہین افریدی کی کپتانی کا بھی امتحان شروع ہو چکا ہے عباس افریدی کی بولنگ اور آمیر جمال کی بولنگ دو نئے فاسٹ بولرز زمان کو نہیں کھلائے گیا آزم خان کے اوپر نظر ہوگی سایم ایوب کے اوپر نظر ہوگی اور بابر کے ونڈون پوزیشن کے اوپر نظر ہوگی یہ سارے وہ پیکج ہے آپ کے لیے جو پاکستان ٹیم نے آج یہاں پر میدان میں اتارنے کا فیصلہ کیا ہے سو تیار رہیے اور میں آکلنڈ میں موجود ہوں اور آپ کو اپ ڈیٹ دیتا رہوں گا ابھی فینز نہیں آئے ہیں میں اکیلا بندہ ہوں جو کہ یہاں پر سٹیڈیم پہنچا ہوں صبح صبح ابھی تک نہ ٹیم میں پہنچی ہے نہ کوئی فین پہنچا ہے بلکل ہوں کا عالم ہے آپ لوگوں کے پاس تو صبح پانچ چھ بجے کا ٹائم ہوگا پتہ نہیں آپ کب یہ ویڈیو دیکھتے ہیں سو میں پہلا بندہ ہوں یہاں پر پہنچ گیا ہوں کیونکہ یہاں پر تین باج رہے ہیں بھائی جن اور پاکستان میں تین کا مطلب یہ ہے پتہ نہیں مجھے اٹھ گھنٹے کا ٹائم ڈیفرنس ہے پتہ نہیں لگتا کہ کیا ٹائم ہوگا وہاں پہ مجھے ہر وقت بہنوں وہ بار بار گوگل کرنا پڑتا ہے سو لیٹس ہی آپ اپنی اپینین دیجئے کہ جو پاکستان نے ڈیبیو کروایا ہے اسام امیر کو اور جو ڈیبیو کروا رہے ہیں عباس افریدی کو اور آمیر جمال کو موقع ملا ہے دوبارہ سے پاکستان کے وائٹ بال سکوارڈ کے اندر سو ایک بڑا موقع ہے بڑا اکیین ہے آئی ہوپس ہو کہ پاکستانی ٹیم آج جو ہے وہ جو شکستوں کے بھوارے میں فسی بھی ہے اس سے نکلے گی اور تو آڈی میر بنی نکل بھی ہو بہت ہو گیا ہے وہ اچھی کرکٹ کھیلنا وہ پوزیٹیو کرکٹ کھیلنا وہ انٹینٹ کے ساتھ کرکٹ کھیلنا وہ قدوں دیکھر ہار دے رہوانگے اب جیت کے ٹریک پہ واپس آ جاؤ چھوٹی گرونٹ چھوٹی بانڈری چھکے مارو چھوکے مارو پوزیٹیو کھیلو دلیری کے ساتھ کھیلو اور واپس جیت کے ٹریک پہ آو یہی دعا ہے پاکستانی ٹیم کے لیے تینکیو سو مچ